آج کی ویڈیو میں ہم ڈی پی ٹی یعنی ڈاکٹر آفیزیو تھرپیسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پاکستانی سکوپ، جوب اپر کنیوٹیز، ڈیفرنٹ یونیورسٹیز آفرنگ، ڈی پی ٹی، کلوزنگ میریٹ، انٹری ٹیسٹ اور یہ تمام ڈیٹیل آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے اور اس کے بعد پھر نیکس ویڈیو میں ہم جو آنے وہ مطلب باقی فائی ویئر پرگرام ہے آفٹر ایم پی بی ایس اینڈ ویڈی ایس ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے امپورٹنٹ جیز کے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر میں ڈی پی ٹی کے حال سے بات کروں تو یہ ایک فائی ویئر پرگرام ہے جو پاکستان میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں سٹیل ایک امرجنگ فیلڈ ہے ابھی ریسنٹلی فور فائی ویئر میں جو ہے اس حال سے ٹرینڈ پڑھا ہے لوگوں میں اس میں آپ کو فور یئر کے لیے یا فور پر فائی ویئر کے لیے سٹیڈیز ہوتی ہیں پھر چھ ماہ سے لے کے ایک سال تک ہاؤس جوب ہوتی ہے اگر اس کے سکوپ کے حال سے بات کریں تو اس میں آپ کے پاس ڈی پی ٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ ہسپیٹلز میں گریڈ سیونٹین میں جوب حاصل کر سکتے ہیں آپ پرائیویٹ کلینک جائن کر سکتے ہیں آرم فورسز میں جو ہے وہ ڈکٹرہ فیزیو تھرپیسٹ کی ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ سپورٹس پارٹیکلور لیے آپ کرکٹ کے اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب کوئی پلیئر وغیر انجرڈ ہو جاتا ہے تو ایک شخص بیگ اٹھا کے بھاگتا ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ڈکٹرہ فیزیو تھرپیسٹ کی ہوتا ہے آہ باقی تمام جتنی بھی سپورٹس ہیں مطلب کوئی بھی ایسا پروسس یہاں پر فیزیکل انجری ہو گئی ہو تو انہا یا فیزیکل ریہبلیٹیشن ریکوائیڈ ہو ان تمام فیڈ میں ڈکٹرہ فیزیو تھرپیسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی جاب اپرچنیلٹیز اس حوالے سے کام ہے کہ لوگوں میں ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نمبر آف کیڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں اور سیٹس کام ہیں پارٹیکلرلی گورنمیٹ کے جو ہسپیٹلز ہیں ان میں تو اگر آپ ڈی پی ٹی کرنا چاہا رہے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے کریں جیسے کہ کنگ ایڈوارڈ اس کے بعد آپ کا علامہ اقبال یونیورسٹی آپ سرگودہ یا ان مطلب انسٹیوٹس کو پریفر کریں تاکہ آپ اگر کل کمپوٹیٹیو اگزام میں آتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان پر تھوڑی سی برتری حاصل ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹیز میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ کانڈیڈیٹس جو ڈی پی ٹی کے بعد یا جن کا سی ایس ایس کا ڈریم ہے تو وہ آئی تینک ڈی پی ٹی کو پریفر نہ کریں تو یہ ان کے لئے بیٹر ہے کیونکہ ریسنٹلی جو سی ایس ایس ری فارمز کا پروپوزل آیا ہے اس میں پرفیشنل ڈگری ہرڈر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ سی ایس ایس کے حوالے سے الیجیبل نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ انسٹیوٹس کی جو آپ کو ڈی پی ٹی آفر کر رہے ہیں ان کا کلوزنگ میریٹ بغیرہ اور کیا کریٹر گیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کنگ ایڈ ورڈ آتا ہے یہاں پر آپ کے ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس ای مارس دونوں کنسیڈر کی جاتے ہیں لازٹ کے کلوزنگ میریٹ ایٹی ایٹ ونٹ سیون فور تھا علامہ اقبال کالجہ فیزیو تھرپی اس میں بھی آپ کا ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس ای دونوں کنسیڈر کی جاتے ہیں لازٹ ایر کلوزنگ میریٹ ایٹی ایٹ ونٹ سیون فور تھا اسٹیوٹ آف ٹائرڈ ہیٹ لاہوٹ یہاں پر صرف ایف ایس ای کنسیڈر کی جاتی ہیں اور لازٹ ایر کلوزنگ میریٹ وان زیرو وان ٹو تھا اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد ایٹی نائن پوینٹ ٹو سیون یونیورسٹی اف سرگودہ یونیورسٹی اف سرگودہ میں آپ کا سرگودہ میڈیکل کالج میں یہ ڈی پی ٹو پڑھائی جاتی ہے اس کے لازٹ ایر کلوزنگ میریٹ نائن ایٹ فائیڈ تھا اس کے بعد شہید علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد یہاں پر کلوزنگ میریٹ ایٹی سکس پرسنٹ تھا ریول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی روہ اس میں کلوزنگ میریٹ آپ کا وان دبل زیرو ایٹ تھا اور یہاں پر بھی جسٹ ایف سی کنسیلٹر کی جاتی ہے لیکن شہید علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میں ان کا اپنا ایک ٹیسٹ وہ آرینج کرتے ہیں ڈی پی ٹی کے لیے یونیورسٹی اف سیال کورٹ میں آپ کا جسٹ ایف سی کنسیلٹر کی جاتی ہے کلوزنگ میریٹ ایٹی پرسنٹ شیخ زائد میڈیکل کالج رہیمیر خان یہاں پر وہ ایک اپنا ٹیسٹ آرینج کرتے ہیں اور لازٹ یر کلوزنگ میریٹ ایٹی فور پرسنٹ جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد کا جو لیا کمپس ہے وہاں پر آپ کا لازٹ یر کلوزنگ میریٹ سیونٹی فائی پرسنٹ تھا اور وہاں پر بھی آپ کے ایف سی کے مارس کنسیلٹر کی جاتی ہے اگر میں پرائیویٹ انسٹیوٹ کی بات کروں تو یہاں فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی آف فیصلہ باد رفا انٹرنیشن ہے یونیورسٹی کے تینوں کیمپس یعنی اسلام آباد لاہور فیصلہ باد یونیورسٹی آف منیجمنٹ ان ٹکنالوجی لاہور لاہور کالج ہے فیزیکل تھراتی اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور کے لاہور کیمپس گجرات کیمپس اسلام آباد کیمپس سرگودہ کیمپس شیفات آمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد نور انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میڈیکل انڈینٹل کالج اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اختر سید میڈیکل انڈینٹل کالیج آ جاتے ہیں پی ایس آر ڈی کالیج آف ریہیبلیٹیشن سینسل لاہور شالیمار سکول آف اللائیڈ ہیل سینسل لاہور یونیورسٹی آف سہوٹ ایشیا لاہور ہجویری یونیورسٹی لاہور راشد لطیف کالیج آف فیزیکل تھراپٹی لاہور دسپیر یونیورسٹی لاہور غلاب دیوی ایڈکیشنل کمپلیکس لاہور یوسرین سٹیوت آف ریہیبلیٹیشن سینسل اسلامباد غشیر استیوت آف ہیل سینسل اسلامباد مارگلان سٹیوت آف ہیل سینسل راول پنڈی بخطاور امین کالیج آف ریہیبلیٹیشن سینسل ملتان سیل کورٹ کالیج آف فزیکل تھراپی سیل کورٹ عباسین یونیورسٹی اسلامباد اور ملتان کالیج آف فزیکل تھراپی ملتان شامل ہیں اے انپلسونٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سکوپت ہے وہ فیلڈ میں نہیں بندے میں ہوتا ہے کچھ لوگ ایم بی بیس کر کے بھی فارق پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کسی نارمل سی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں یعنی ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مٹی میں ہاتھ دالتے ہیں تو اسے بھی سونا بنا سکتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنا پیشن فیالو کرنا چاہیے نہ کہ ٹرینٹ دیکھنا چاہیے کہ آج کل ڈی پی ڈی کا ٹرینٹ چاہ رہا ہے تو ڈی پی ڈی جوائن کر لیں ڈی فرمیسج جوائن کریں جہاں پر آپ کا پیشن ہے اسے فالو کریں اور ٹرائے کریں کہ اس میں آپ بیس پرفارم کریں اس میں آپ سے پہلے جو بندہ بیس پرفارم کر چکا ہے آپ کا ٹرگٹ یہ ہونے چاہیے کہ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو باقی اللہ بیس اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں